بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکویٹ انڈر ٹائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے ایک بے گناہ قیدی کا کہ کس طرح سے بومبے ہائی کوٹ نے ایک قیدی کو لوکہ اگزام دینے کے لیے پرمیشن دی لیکن ایک شرط لگا دی کہ اسے سکوٹ چارجز بھرنے پڑیں گے یعنی جو پولیس والے اسے جیل سے امتحان گاہ تک لے کر آئیں گے اور امتحان گاہ سے جیل لے جائیں گے اور جو گاڑی وغیرہ کے اخراجات تھے وہ سارے پیسے دینے ہوگے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس پورے معاملے میں اس قیدی کو یعنی ایل ایل بی کمپلیٹ کرنے کے لیے اس قیدی کو پندرہ سے تیس لاکھ روپیے بھرنے پڑیں گے معاملہ ہے ساجد مرغوب انساری آپ جانتے ہیں کہ گیارہ جولائی دوہزار چھے کو بمبئی کی لوکل ٹرینوں کے اندر جو سیریل بوم بلاسٹ ہوئے تھے اس میں ایٹی ایس مومبئی نے ساجد مرغوب انساری کو اس کیس میں گرفتار کیا تھا وہ بے گناہ ہوتے ہوئے پچھلے اٹھرہ سال سے جیل میں قید ہے دوہزار چھے سے دوہزار پندرہ تک ان کا ٹرائل چپ چل رہا تھا اسی دوران انہوں نے ٹرائل کورٹ سے ایک اجازت لی تھی اور صدھارت لوگ کالیج مومبئے میں ایل ایل بی کا داخلہ لیا تھا اسے پہلے کہ سینسٹر ون کا اگزام وہ دینے جاتے ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا اور انہیں اس کیس میں گنے گار قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے عمر قید سنا دی گئی سزا ملتے ہی انہیں بومبئے کی اتھرورٹ جیل سے کولا پور جیل شفٹ کر دیا گیا اور پھر جیل ایڈمیسٹریشن نے انہیں کبھی بھی لوگ کے اگزام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی کافی دنوں تک ان کے گھر والے بھاگ دوڑ کرتے رہے اور اس کے بعد پچھلے سال ان کا ایڈمیشن ریوی ہوا اور ان کا ایڈمیشن کنٹینی ہوا اور انہیں جو ہے اگزام میں بیٹھنے کی اجازت ملی پچھلے سال بومبے ہائی کورٹ نے فرس سیمسٹر میں انہیں امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی لیکن کسی طرح کا چارجز بھرنے کی بات نہیں کہی گئی تھی اس لیے ساجد مرگو انساری جو کہ کولا پور جیل سے ناسک جیل ٹرانسفر کر دیے گئے تھے ناسک جیل سے انہیں بومبے لائی جاتا ہے اور صدارت لاو کالج میں وہ امتحان دیتے ہیں اور فرس سیمسٹر کا امتحان نمائع نمبروں سے کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن معاملہ اس سال کا ہے جب سیکنڈ سیمسٹر کا اگزام دینے کی نوبت آئی اور بومبے ہائی کورٹ میں اس کے گھر والوں نے اپروچ کیا تو بومبے ہائی کورٹ نے امتحان دینے کے لیے سکارٹ چارجز بھرنے کی شرط لگا دی اور ناسک پولیس کمیشنریٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک پیپر کے لیے یا چوبیس گھنٹے کے لیے انہیں پچاس ہزار سے زائد پرقم دینی پڑے گی اور آپ جانتے ہیں کہ ایک پیپر کے بیچ میں کم از کم ایک دن کا گیپ ہوتا ہے اس طرح فرس سیمسٹر ہر سیمسٹر میں چار سے پانچ پیپر ہوتے ہیں اور آٹھ دن اسے جو ہے کم سے کم بومبے میں رہنا پڑے گا اس طرح سے چھ سیمسٹر کے سارے پیپر دینے میں اور یہاں پر رکھنے میں جو خرچ آئے گا وہ پندرہ سے تیس لاکھ روپے آ سکتا ہے ساجد مرگو انساری جو کمانے والے واحد شخص تھے ان کی فیملی کے وہ پچھلے اٹھرہ سال سے جیل میں قید ہے اور ان کے پاس بھرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ یہ امتحان نہیں دے سکے اب پھر سے جب اگلی بار سیمسٹر کا امتحان آئے گا تو وہ پھر سے کوشش کریں گے کہ ہائی کورٹ کو اپروچ کرے اور ان سے گزارش کی جائے گی کہ اس چارجز کو ختم کر دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ ان کے چارجز کو ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے لیکن آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اندرا گاندی نیشنل اوپن یونیورسٹی یعنی اگنو جس کی وجہ سے بہت سے قیدیوں کو پڑھائی کی فری اجازت جیلوں میں دی گئی ہے ساجد مرگو انساری نے اگنو سے بہت سارے کورسز گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے کورسز جیل سے کیا ہے جس کی بنیاد پر ایڈی جی پریزن نے انہیں معافی بھی دی ہے سزا میں لیکن جو کہ اگنو سے لاؤ نہیں کیا جا سکتا ریگولر بیسس پہ اس لیے انہوں نے بومبی یونیورسٹی میں لاؤ کا ایڈمیشن لیا تھا لیکن وہ آج تک اسے کامیاب نہیں کر سکے اگر آپ بومبی ہائی کورٹ کی دونوں ججمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں پچھلے سال کا اور اس سال کا جس میں پچھلے سال چارجس نہیں لگائے گئے تھے اور اس سال چارجس لگائے گئے ہیں تو دونوں ججمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری عدالتیں کیوں اس طرح سے چارجس آیت کر کے غریب لوگوں کو پڑھنے سے محروم رکھنا چاہتی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ عام اجازت دے دی جاتی ہر قیدی کو ہر طرح کے پروفیشنل کورسز حاصل کرنے کا تاکہ جس دن بھی وہ رہا ہو کر سوسائٹی میں آتا تو اپنے پیرو پر کھڑے ہوتا اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوتا شکریہ